اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی ٹیٹرک کی جانب سے آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کی برکت سے مال و دولت خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں دولت میں کھیلیں گی یعنی اللہ پاک آپ کو اتنا مال و دولت اتا فرمائیں گے کہ آپ کی نسلیں اس سے مستفید ہوں گی اور آپ کی نسلیں اس سے آباد ہو جائیں گی کچھ روز پہلے میری ایک اپنے بہت پرانے جاننے والے دوست سے ملاقات ہوئی ان کا اللہ کے فضل سے بہت بڑا کاروبار گھر گاڑیاں اور دولت کی ریل پیل ہے اور وہ جس کام میں بھی جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ پاک اس میں اتنی برکت اتا فرماتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اگر ایسا بھی کہا جائے کہ وہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی سونا بن جائے تو یہ بات بھی ان کے لئے بالکل درست ہوگی اور یہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ یہی معمول ہے کہ ان کے اباو اجداد بھی ایسے ہی تھے اور آگے اب ان پر بھی اللہ پاک میں خصوصی فضل کیا ہوا ہے کہ ان کی بھی مال و دولت ایسے ہی چل رہی ہے تو ان سے میں نے جب پوچھا کہ آپ کی مالی حالت ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہے تو اس وجہ سے آپ کوئی خاص عمل کرتے ہیں یا آپ کو بزرگوں کی دعا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمارے باپ دادا وہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں آج تک کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی نہیں آئی نسل تک نسل ہماری دولت یوں ہی چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں کا یہی معمول رہا ہے اور اب ہم بھی یہی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے اور ہمیں کبھی بھی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو اگر آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک بھی آپ کے مال و دولت میں برکت اتا فرما دیں گے اور آپ کو بھی اتنا مال و دولت اتا فرمائیں گے آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے کہ آپ کی بھی مسئلے اس سے آباد ہو جائیں گے تو اگر آپ یہ جمدہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مجال عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر کلاز میں دیکھئے اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اسواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا دولت شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبراہیم و علی عالی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی عالی محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی عالی عبراہیم انکا حمید مجید آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ گھوندے ہوئے آٹے کی آپ نے چنے کے دانے کے برابر 101 گولیاں بنانی ہے چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہے 101 گھوندے ہوئے آٹے سے اور ان کو دھوپ میں سکا دینا ہے سکنے کے لئے رکھ دیں اور آپ نے پھر ان پر عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ جمرات کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی جمرات سے ایک دو دن پہلے آپ نے گولیاں بنا کے دھوپ میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ جمرات تک خوشک ہو جائیں تو جمرات کے دن آپ نے عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ہر گولی پر اپنے ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے یعنی ہر گولی پر ایک مرتبہ سمراد 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لینی ہے سب سے پہلے اپنے دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ آیت کریمہ 101 مرتبہ آیت کریمہ ہر گولی پر ایک مرتبہ اور ٹوٹل ایک سو ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دروس سے پڑھ لینا ہے اور پھر ان گولیوں کو سنبھال کر کسی صاف پانی میں بہا دینا ہے یا پھر اگر پانی نہ ہو تو زمین میں کوئی گھڑا سا کھوڑ کر اس میں آپ نے ان گولیوں کو دفنا دینا ہے یہ عمل آپ نے پانچ سے سات افتے کرنا ہے اور پانچ سے سات افتوں میں صرف ایک جمعیرات کی دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مال و دولت میں انشاءاللہ برکت اتا فرما دیں گے اور آپ کی ہر قسم کی مالی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دیں گے اور آپ کو اتنا مال و دولت اتا فرما دیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس سے عباد ہو جائیں گے آپ نے کامنا اس طرح سے ہے کہ گندے ہوئے آٹے کی چنے کے دانے کی مقدار کے برابر ایک سو ایک گولیاں بنانی ہے اور ان کو دودھ میں سوکنے کے لئے رکھ دینا ہے اور پھر جمعیرات کے دن آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ہر گولی پر ایک ایک مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ایک ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور آخر میں پھر ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کر ان گولیوں کو کسی پانی میں بہا دینا ہے یا پھر زمین میں کوئی گڑھا کھوڑ کر وہاں پہ دفنا دینی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مال و دولت میں اتنی برکت فرمائیں گے اور آپ کی مالی تنگی کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے کزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ضروریان رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ